مجھ دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانے دوستو پاکستانی شلموں کی خوبصورت اداکارہ اور ڈانسر بندیا کو انیس سو ستتر نے فلم یادو کی بارات کی شٹنگ کے دوران شاہنور سٹوڈیو کے دفتر میں کس نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ جان بچانے کے لیے کس طرح بغیر لباس کے سٹوڈیو میں چیخت چلاتی باگتی رہی کس مشہور پاکستانی فلم ہیرو نے ایک فلم کے لیے بندیا کو کئی سال تک اپنی رکیل بنا کر رکھا اور پھر اپنے دوستوں کو بھی اس کے کمرے میں بیچتا رہا یہ تمام کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے دوستو فلم لائن سے وابستہ افراد جانتے ہیں کہ فلم اور شو بس کی چکا چونت روشنی کے پیچھے اندیرے ہی اندیرے اور یہاں خاص طور پر خواتین اداکاروں کے لیے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہے اور فلم حاصل کرنے کے لیے انہیں ہدایتکاروں اور فلم سازوں حتی کہ ان کے دوستوں اور چمچوں کو بھی خوش کرنا پڑتا ہے ستر اور سی کی دہائی کی مشہور اداکارہ بندیا ایک علا تعلیمی افتہ اداکارہ تھی جس نے انگلیش میں ایم اے کیا ہوا تھا بندیا کے خاندان کا تعلق کلکتہ سے تھا ان کے والد ہندو جبکہ والدہ پنجابی مسلمان تھی بعد میں ان کا خاندان ہجرت کر کے لاہور آ گیا جہاں بندیا کی ولادت ہوئی بندیا کی بڑی بہن ایک نیوز کاسٹر تھی اس لئے عملی زندگی کا آغاز بندیا نے بھی انگلیش خبریں پڑھنے سے کیا اس کے دوبائی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز تھے بطور نیوز کاسٹر بندیا کو اپنے کیریئر متاثر کن نظر نہیں آیا اس لئے اس نے شو بزنس کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اوہید مراد بندیا کے آئیڈیل ہیرو تھے اور ان کے ساتھ کام کرنا بندیا کا خواب تھا بعد میں کئی فلموں میں جیسے وعدے کی زنجیر بہنبائی سہیلی میں اس نے وعید مراد کے ساتھ کام کیا انیس سو ستتر میں بندیا کو پہلی بار مشہور حدیتکار حسن تارک نے اپنی فلم بیگم جان میں ایک چوٹے سے رول میں کاسٹ کیا اسی سال سوپر سٹار سبخان نے بندیا کو اپنی فلم یادو کی بارات میں کاسٹ کیا اس فلم کی تمام کاسٹ پشتو فلم کی تھی جن میں سبخان یاسمن خان امان نیمی وغیرہ شامل تھے اس فلم کے حدیتکار پشتو فلموں کے لیجن ڈائریکٹر ممتاز علی خان تھے کہتے ہیں کہ چونکہ اس فلم کی تمام شوٹنگ شانور سٹوڈیو میں ہوئی تھی اس لئے فلم میں کاسٹ کرنے کے بدلے سبخان نے بندیا کو اپنی رکیل بنا لیا تھا اور وہ سبخان کے ساتھ شانور سٹوڈیو کے دفتر میں راتیں گزارتی تھی چونکہ بندیا خود بھی ایک آزاد خیال لڑکی تھی اور اس کے کئی اور سکینڈلز بھی مشہور تھے اس لئے یہ صورتحال دیکھ کر کئی اور لوگ بھی بندیا کی طرف متوجہ ہونے لگے اور انہوں نے سبخان سے مطالبہ کیا کہ وہ بندیا کو ان کے ساتھ بھی جسمانی تعلق رکھنے کے لئے مجبور کرے کہا جاتا ہے کہ ایزب خان نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جب وہ سٹوڈیو کے دفتر آئے تو وہ جا کر اسے پکڑ لے اور یوں ایک دن جب صورتحال سے بے خبر بندیا سٹوڈیو کے دفتر گئی تو چند بہ اثر افراد نے دفتر کی کنڈی لگا کر بندیا کے ساتھ زبردستی کی جس میں نہ صرف بندیا کی عزت لوٹ لی گئی بلکہ اس کے کپڑے بھی تار تار ہو گئے اور جب وہ چیف تچلاتی جان بچانے کے لئے دفتر سے باہر باگی تو اس کے تن پر کپڑے تک نہیں تھے اور باہر سینکڑوں لوگوں نے اسے بغیر کپڑوں کے سٹوڈیو میں باگتے دیکھا اور چند لوگوں نے اسے ڈامنے کے لئے اپنے چادر اس پر ڈال دیئے یہ وقت بندیا کے کیریئر کا ابتدائی دور تھا اور اس واقعے نے اس کے کیریئر کو برباد کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد وہ فلموں میں سانوی کرداروں اور ڈانسر سے آگے نہ بڑھ سکی اگرچہ اس نے عید مراد ندیم محمد علی شاید سلطان رہی جیسے سوپر سٹار کے ساتھ کام کیا لیکن وہ کبھی ٹاپ ہیروین نہ بن سکی البتہ اتنا ضرور ہوا کہ اس پر پیکچرائز ہونے والے ایک سرگیت سوپر ہٹ ثابت ہوئے اس کے بعد بھی بینگیا کی بے باقی اور بورڈلس میں کوئی فرق نہیں آیا اور اس کا نام کئی افراد کے ساتھ لیا جاتا رہا حالیہ بلبلے ڈرامے سے بہت شورت حاصل کی ہے بینگیا نے کئی شادیا کی لیکن ناکامی سے دوچار ہوئی اور اب عمر رسیدہ بینگیا کا کیریر ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے سہارے زندگی بزار رہی ہے